بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتے ہیں خبرنامے کی طرف اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر بنگلہ دیش میں بیس طلبہ کو سزائے موت کا فیصلہ عوام کی جیت بنگلہ دیش میں سوشل میڈیا پر حکومت پر تنقید کرنے والے ایک طالبی علم کو 2019 میں قتل کرنے پر بیس طلبہ کو سزائے موت دی گی ہے فرانسیسی نیوز ایجنسی اے ایف پی کے مطابق اس سالہ ابرار فہد نے وزیراعظم حسینہ واجد کی جانب سے انڈیا کے ساتھ پانی کے معایدے کے خلاف فیس بک پر ایک پوسٹ لکھی تھی اور اس کے چند گھنٹوں بعد ان کی لاش خوستر سے ملی تھی یعنی پچیس طلبہ کرکٹ بیٹ اور دیگر اشیاء سے چھ گھنٹے تک مارا پیٹا تھا کہ طلبہ حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ کے ارکان تھے طلبہ کو سزائے سنائے جانے کے بعد ابرار فہد کے والد نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس فیصل سے خوش ہوں مجھے امید ہے کہ جلدی ان کی سزا پر عمل درامت ہو جائے گا باقی پانچ طلبہ کو عمر قید کی سزا سنائے گی ہے جن طلبہ کو سزائے موت سنائے گی ہے ان کی عمر قتل کے وقت بیس سے بائیس برس تھی اور وہ فہد کے ساتھ بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی میں زیر تعلیم تھے سزا پانے والے کچھ طلبہ کے وکیل فاروق احمد کا کہنا تھا کہ اس سزا کے خلاف اپیل کی جائے گی میں اس فیصلے سے مایوس ہوا ہوں یہ انصاف نہیں ہیں یہ نوجوان ہیں اور ان میں کچھ ملک کے بہترین طلبہ ہیں ان میں سے کچھ کے خلاف مناسب ثبوت نہیں تھے پھر بھی انہیں سزائے موت سنائے گی ہے عبرار فہد کے قتل کے بعد ہونے والے احتجاج میں مظاہرین نے حملہ آوروں کو سخت سزا دینے اور ان کی تنظیم پر پبندی آئیت کرنے کا مطالبہ کیا تھا بنگلہ دیش کی وزیر آزم حسینہ واجد نے کہا تھا کہ ان طلبہ کو سخت ترین سزا دی جائے گی ملک کے وزیر قانون انیس الحق نے کہا ہے کہ عدالت کے فیصلے پر ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا جرم کرنے کے بعد کوئی ازاد نہیں گھوم سکتا خبرنامے میں شامل کرتے ہیں آج کی دوسری خبر پاکستان میں اومکرون کا پہلا مشتبہ کیس پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں کرونا وائرس کی نئے قسم اومکرون کا پہلا مشتبہ کیس سامنے آیا ہے جمعیرات کو سندھ کے محکمہ صحت نے تصدیق کی تھی کہ کراچی کے آغا خان ہسپتال سے اومکرون کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا ہے تاہم بعد میں وزیر صحت نے سندھ ڈاکٹر ازرا پیچوہوں نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا آیا کہ یہ اومکرون ویرینٹ ہے یا نہیں ٹیوٹر پر جاری ویڈیو بیان میں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا پیچوہ نے کہا ہے کہ ابھی جنیوم سٹیڈی نہیں ہوئی لیکن لگ رہا ہے کہ یہ وائرس اومکرون ہی ہے انہوں نے بتایا کہ 57 سالہ خاتون اس سے متاثر ہوئی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اومکرون کے جنوبی افریقہ سے جو حالیہ ریپورٹس آ رہی ہیں ان میں مریض کی صورتحال بگڑنے یا امواد ریپورٹ نہیں ہوئی اس سے قبل سندھ میک مسید کے ترجمان مہر خرشید نے اردو نیوز کو تصدیق کی تھی کہ یہ وائرس بیرون ملک سے کراچی آنے والے خاتون میں پایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اومکرون کا یہ مشتبہ کیس کراچی کے آغا خان ہسپتال سے ریپورٹ ہوا ہے سندھ کے وزیر صحت نے ترجمان کی پی آر او عاطف وقیوں نے اردو نیوز کو بتایا کہ خاتون کی سفر سے متعلق معلومات ابھی تک حاصل نہیں کی گی انہوں نے کہا کہ محکمہ سندھ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا وائرس خاتون میں پہلے سے موجود تھا یا کراچی میں کسی سے منتقل ہوا ہے چین لی روٹی گرا دیئے مکان مر رہا ہے مزدور پریشان ہے کسان نامنظور نیا پاکستان نیر بخاری پیپسپالٹی کل مہنگائی اور سترہ دسمبر کو گیس بہران پر ملگیر احتجاج کرے گی رہنما پیپسپالٹی کا بیان اسلامباز سیکیٹری جنرل پیپسپالٹی نیر بخاری نے کہا ہے کہ چین لی روٹی گرا دیئے مکان مر رہا ہے مزدور پریشان ہے کسان نامنظور نیا پاکستان پیپسپالٹی کل جمعہ کو مہنگائی اور سترہ دسمبر کو گیس بہران پر ملکیر احتجاج کرے گی اپنے بیان میں نیر بخاری نے کہا کہ بیپسپالٹی ملکی معیشت کو دعو پر لگانے والوں کو بھگا کر دم لے گی انہوں نے کہا کہ قوم کرپ ٹولے کی سرغنوں سے نجات کا فیصلہ کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب گھبرانا نہیں اب آپ نے گھر نہیں جیل جانا ہے سرکاری خرچے پر پلنے والے اور ایٹی ایم فنڈ کیچن کیبنٹ کے لیے پاکستان سستہ ملک ہے انہوں نے کہا کہ مینگائی کے پہاڑ تلے دبے عوام الناس کی تقلیب پر وزیراعظم بہرے اور کبینا نابینا بیٹھی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کو تین سال سے نہ اہلی نہ لائکی بدنوانی اور مینگائی بے روزگاری کی افریت نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ذاتی خاندانی اور مالیاتی شراغتی مفداتی ٹولے سے حساب کا وقت آ گیا ہے آج کے خبرنامے میں اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے یہ ای ای ایف نیوز ورلڈ اپنا اور اپنے اردگے کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھی ہے